ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز ایس ٹی پلبل کے سپروائزر سکھ سنگھ نے بتائے کہ زلے کی منڈیوں میں ہریانہ ویر ہاؤس ہی فیٹ فوڈ ایبم سپلائی خرید ایجنسیوں کی اور سے گیہوں کی خرید کی جا رہی ہے انہوں نے بتائے کہ ایک ازار نو سو پچیس روپے پرتکوینٹل کے در سے گیہوں کی قیمت منڈیوں سے گیہوں کی اٹھان ہونے کے ساتھ ہی کسانوں کو ادائیگی کی پرکریہ بھی آرمب ہو چکی ہے اور وہیں پلبل اناج منڈی کے پردھان گوڑاو تیوتیہ نے بتائے کہ ای پورٹل کے مادھیم سے کسانوں کی فصل کا بھوکتان کیا جا رہا ہے اس کے لئے آردیوں کی اور سے ای چالان کو پورٹل سے لنک کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد خرید ایجنسی کی اور سے راشی ای پورٹل کے ذریعہ سیدھے کسانوں کے خاتے میں جمع کی جا رہی ہے ای چالان پیش کرنے کے بعد بہتر گھنٹوں میں فصل کا بھوکتان ہو جاتا ہے ایجنسیوں کے پاس اور ایجنسیوں نے ایجنسیوں کے پاس اور ایجنسیوں نے آٹیوں کے ساتھ میں پیمنٹ آن دیئے جی ابھی یہ آج کئی نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس سے پہلے تو ہمیں پتہ نہیں تھا اس سسٹم کہتا ہوا ای پورٹل کا یا بینک اکاؤنٹ سے جوڑنے کا جیسے ویئر ہاؤس کمپنی ہماری کی خرید کی تھی تو اس ایجنسی نے ہمارے پاس پیمنٹ ڈالی اس پیمنٹ کے بعد توراں وہ پیمنٹ ہم نے چالان دورا ہی پورٹل سے کروایا تو اس کا ٹوٹل وہ دوبارہ وہاں سے پہنچ گی لیر ہاؤس میں باپسی تو اس میں ہمیں تھوڑا سا ڈسٹرمینس تھا آج جو ہمارا بینکن وہ مصنیسٹنگی جو ہوتی وہ اب سب ہٹ چکی ہے اب اس کے بعد جو آج ہم دیکھیں گے کہ جو ہم نے پرسو ڈالے تھے بہتر گھنٹے کا ٹائم ہے کسانوں کی پیمنٹ وہ آ جلتی ہے تو پھر ہم پروسیجر کو آگے روٹین سے چلا جائیں موسیقی موسیقی موسیقی